ناظر ہیں لے کر ایک اور روچک ویڈیو آج کے ویڈیو میں ہوگا کچھ خاص آج ہم بتائیں گے رامائن کے قصے میں سے ایک ایسی کہانی جس کو سن کر آپ کہیں گے آخر ایسا کیوں جی ہاں آج ہم بات کریں گے راون کے قریب آتے ہی کیوں گھاس کا تن کا اٹھا لیتی تھی سیتا ماتا تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں آخر اس کا راز کیا ہے رامائن کے انسار بھگوان رام نے سیتا ماتا ہرن کرنے والے راون کو اس کے پاپوں کی سزا دیتے ہوئے اس کا ود کر دیا تھا راون کا ود کرنے سے پہلے جو بھی کہانی ہے وہ سب رامائن میں ہے اس میں ایسے روچک پرسنگ ہیں جنہیں سن کر سب ہی پرسن ہو جاتے ہیں چلیے ان میں سے ہی ایک پرسنگ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے سیتا ماتا راون کے پاس آتے ہی ہاتھ میں گھاس کا ٹکڑا اٹھا لیا کرتی تھی راون جب سیتا جی کا ہرن کر کے لنکہ لے گیا تب ماتا سیتا اشوک واتکا میں وٹ ورکش کے نیچے بیٹھ کر کیول پربوش شیرام کا سمرن اور چنتن کیا کرتی تھی راون بار بار آ کر سیتا ماں کو دھمکاتا تھا لیکن وہ کچھ نہیں بولتی تھی جب اس وشے میں آگے بڑھیں تو اگلی کڑی آتی ہے دشرت کی کھیر میں گرا تھا تنکہ جی ہاں یہ کڑی مہتوپون ہے ماتا سیتا کا بڑے آدھر کے ساتھ گرہ پرویش ہوا اور اُتھ سب منایا گیا اس وقت ایک پرمپرا نبھائی گئی اور اس پرمپرا میں ہی اس گھاس کے تنکے کا رہشت چھپا ہوا ہے نو ودھو جب سسرال آتی ہے تو اس کے ہاتھ سے کچھ میٹھا پکوان بنوایا جاتا ہے تاکہ جیون بھر پریوار کے سدسیوں کے بیچ مٹھاس بنی رہے اس لیے سیتا جی نے اُس دن اپنے ہاتھوں سے گھر پر کھیر بنائی اور سمست پریوار راجہ دشرت صحیت چاروں بھراتا اور رشی سنتوں کو پروسی سیتا جی نے جیسے ہی کھیر پروسنا شروع کیا کہ زور سے ایک ہوا کا جھوک آیا سب ہی نے اپنی اپنی پتل سمحالی سیتا جی کچھ سمجھ پاتی ہیں کہ راجہ دشرت جی کی کھیر پر ایک چھوٹا سا گھاس کا تنکہ آکر گر پڑا سیتا جی نے اُس تنکے کو دیکھ لیا لیکن اب کھیر میں ہاتھ کیسے ڈالیں یہ پرشن تھا تب سیتا جی نے دور سے ہی اُس تنکوں کو گھور کے جو دیکھا تو وہ تنکہ جل کر راک ہو گیا اور ایک چھوٹا سا بندو بن کر رہ گیا سیتا جی نے من ہی من سوچا کہ اچھا ہوا کسی نے دیکھا نہیں لیکن راجہ دشرت یہ سب دیکھ رہے تھے پھر بھی دشرت جی چھپ رہے اور اپنے ککش میں چلے گئے اور وہاں سیتا جی کو بلوایا پھر راجہ دشرت بولے میں نے آج بھوجن کے سمئے آپ کے چمتکار کو دیکھ لیا تھا آپ ساکشات جگت جرنی کا دوسرا روپ ہیں لیکن ایک بات آپ میری ضرور یاد رکھنا آپ نے جس نظر سے اُس تنکے کو دیکھا تھا اُس نظر سے آپ اپنے شتر کو بھی مت دیکھنا اس لیے سیتا جی کے سامنے جب بھی راون آیا کرتا تھا تو اُس گھاس کے تنکے کو اٹھا کر راجہ دشرت جی کی بات یاد کر لیتی تھی سیتا چاہتی تو راون کو ایک نظر سے ہی بھسم کر سکتی تھی لیکن راجہ دشرت جی کو دیئے وچن کے وجہ سے وہ شانت رہی اور اس لیے جب بھی راون کے پاس آیا کرتا تھا تو وہ ہاتھ میں گھاس کا تنکہ لیا کرتی تھی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیں ایسے ہی روچک ویڈیوز کے لیے آپ ہمیں فالو کریں تاکہ اس طرح کی جانکاری آپ کو ترنت ملتی رہے نمازکار تاکہ اس طرح کی جانکاری آپ کو ترنت ملتی رہے